بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس میٹ ٹیکنالوجی میں ہم سٹارٹ کے جو انٹرڈکٹری ٹاپکس ہیں اور اس کی علاوہ پوسٹ مارٹم چینجز اس کی کمپوزیشن سٹڈی کر چکے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیننگ آف میٹ یہ پریزرویشن ٹیکنالوجیز میں آتا ہے جو کورس کانٹنٹ میں میں نے آپ کو دیچیل میں بتایا تھا کہ میٹ کو پریزرو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں اس میں کیننگ آجاتا ہے سالٹنگ سموکنگ آف میٹ ایرریڈییشن ٹیکنالوجی چیلنگ اینڈ فریزنگ ٹیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ پریزرویشن ٹیکنیکس ہیں جن کی ذریعہ ہم میٹ کی شیل ف لائف کو انکریز کرتے ہیں آج کا چون پر ٹاپک ہے وہ ہے کیننگ کیننگ آپ لوگوں نے پروسیسنگ این پریزرویشن میں بھی پڑا ہوگا لیکن ابھی ہم جو ٹاپک سٹڈی کریں گے یہ آپ کا میٹ کی حوالے سے ہے ٹھیک ہے میٹ کے اوپر ایمپرسائز اس کا ہے اس میں ہم یہ ایسا پروسیس ہے پریزرویشن کا جس میں ہم تھرمالی سٹیلائزیشن کرتے ہیں پرڈک کی ہرمیٹیکلی سیلڈ کنٹینر میں ٹیک ہے ہرمیٹیکلی سیلڈ مین ائر ٹائٹ کنٹینر ہوتا ہے اس کے اندر ہم میٹ پرڈکٹ کو ڈال کے اور پھر ہم اس کو سٹیلائزیشن ٹپریچر دیتے ہیں کیننگ کا بہت ہی بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں سنسری اٹریبیوٹس جو ہیں پرڈکٹ کی جیسے اپیرنس ہو گیا فلیور یا ٹیکسٹر جو ہے وہ کافی حد تک پریزرو ہو جاتا ہے اور بہت کم چینجز آتی ہیں جو کہ نوٹسیبل بھی نہیں ہوتی زیادہ تر اور کم از کم دو سال کے لیے ہم اس کو پریزرو رکھ سکتے ہیں یہ زیادہ تر جو آرمی کے جو ہوتے ہیں جیسے سیاچن یا دور دراز کی علاقوں میں ہوتے ہیں تو یہی کنٹینرز میں فروٹس بھی ویجیٹیبلز بھی میٹ پرڈک بھی تو یہ جہاں پہ سامان کی جسے کہتے ہیں کہ ترسیل یا ٹرانسپورٹیشن کا دوسرا کوئی وے نہیں ہوتا تو وہ اس طرح سے پہ اس کو مطبون تک خوراک پہنچتی ہے کیننگ کے اگر میں آپ کو سٹیپس بتاؤں تو ڈیفرنٹ سٹیپس میں ہم کیننگ کرتے ہیں سب سے پہلا اگر فرو چارٹ کے تھو ہم جائیں تو سب سے پہلا ہے پرپیریشن آف میٹ اینڈ گریوی کوئی بھی راہ مٹیریل پروسس کرنے سے پہلے ہم اس کی پرپیریشن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سب کو اچھے سے پتا ہے پرپیریشن میں ہم میٹ کی ڈیفیٹننگ کرتے ہیں اگر کوئی فیٹ یا چربی وغیرہ ہے ساتھ اس کو صاف کر لیتے ہیں ڈیبوننگ کر لیتے ہیں بونز وغیرہ نکال لیتے ہیں اس کے بعد اس کے فور سینٹی میٹر کے چنکس بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے پھر ایک گریوی سی پرپیئر کر لیتے ہیں جس میں ٹیماتر سپائسز یا کوئی سالس وغیرہ ہم ڈال لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میٹ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتا بریٹل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پری کوکنگ کرنی ہے پری کوکنگ سیکنڈ سٹیپ ہے جس میں میٹ اور گریوی دونوں کو ہم پری کوک کرتے ہیں سیونٹی ڈی گری سینٹی گریٹ پر فیفٹین منٹس کے لیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو میٹ چنکس کی جو شرنکیج ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہے اور انیشیل مائکروبیل لوڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے تھرڈ سٹیپ پہ ہم فیلنگ کرتے ہیں فیلنگ ہم مینمولی یا میکینیکلی کرتے ہیں اور پراپر ہیڈ سپیس ہم چھوڑتے ہیں اس کے اندر تاکہ جو اگر سٹوریج لوڈ ہوتا ہے یا پریشر ہوتا ہے تو وہ اس کو ویڈسٹینڈ کر سکے کینز ہمارے مینوولی آپ سب کو پتہ ہے کہ لیبر مینوولی اس کو فیل کرتے ہیں کینز کے اندر بر چونکہ انڈسٹریز میں ہیوز لوٹس ڈیل کیا جاتے ہیں تو اس میں میکنائز طریقے سے فیلنگ ہوتی ہے جیسے بوٹل فیلرز ہیں اسی طریقے سے کین فیلرز گی ہوتے ہیں تو وہ میکینیکلی پرادرکٹ اس کے اندر آتا ہے اور وہ کینز کے اندر اس کو فیل کرتے ہیں اس میں اس ایک چیز کا خیال کرنا ہے فیلنگ پروسس کے دوران کہ ائر جو ہے وہ ٹرپ نہ ہو اس آپریشن کے دوران نیکس ون سٹیپ ہمارا ہے اگزاسٹنگ اگزاسٹنگ پروسس ہمارا ایمفیسائز اسی چیز پر کرتا ہے کہ جو کین ہے ہمارا اس کے اندر ائر ٹرپ یا ائر کے ببلز نہ رہ جائیں کیونکہ ائر ببلز جو ہیں یہ پھر آکسیڈیشن کاس کرتے ہیں اور جو پھر فیٹ تھوڑا بہت ہوتا ہے میٹ کے اندر تو وہ اس کو پھر خراب کر دیتا ہے پھر تو اس کی وجہ سے ہم اس کی اگزاسٹنگ کرتے ہیں اگزاسٹ باکس اس کے لئے یوز کیا جاتے ہیں اس میں ہم رکھتے ہیں ہمارے کینز کو تو اس میں سے پھر ائر کو ایکسپلوٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے اگزاسٹنگ کا پروسس ہمارا ہو جاتا ہے نیکسٹ ہمارا سٹیپ ہے سیمنگ سیمنگ میں ہم کین کا جو لڈ ہے اس کے ساتھ ہم اس کو جہاں سے اس کی کی لگی ہوتی ہے یا اوپنر کہلے ہیں جو بھی کہلیں وہ ساتھ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم جو کین کا لڈ ہے اس کے ساتھ وہ اوپنر اٹیچ کرتے ہیں پھر وہ جو لڈ ہے اس کو ہم کین کی باڈی کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں دبل سیمنگ آپریشن یا ڈبل سیمر مشین کے ذریعے سکوم کرتے ہیں نیکس ٹیپ ہے ریٹارٹنگ یا تھرمل پروسیسنگ ریٹارٹس بسیکلی کوکر ہوتے ہیں پریشر کوکر ٹائپ کی ہوتے ہیں بڑے بڑے سائز کی ہوتے ہیں اس میں پروڈٹ کو ہم ہائی ٹیمپریچر پہ انڈر پریشر رکھ دیتے ہیں اور آل موزٹ ون ٹوینٹی ون سے ون فورٹی نائن ڈگری سن ڈگری تک ہم اس کو ہیٹ دیتے ہیں ریٹارٹنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم کولنگ پہ آ جاتے ہیں ریٹارٹنگ میں چونکہ ٹیمپریچر بہت ہائی چلا جاتا ہے پروڈکٹ کا پھر ہم اس کو سڈنلی کول کرتے ہیں تھرٹی سے فورٹی ڈگری سن ڈگری ایٹ پہ تاکہ جو تھرمو فیلک بیکٹیریاں ہیں ان کو ہم شوق دے سکیں ہائی ٹیمپریچر پہ جو تھرمو فائز ہیں وہ گرو کر جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کینز کو سٹور کر لیتے ہیں ایک کول اور ڈرائی پلیس پہ تقریباً ٹوئنٹی ڈگری سن ڈگری ایٹ پہ تو اس طرح سے جو ہمارا پروڈکٹ ہے اس کو ہم لمبے عرصے تک کیلئے پریزرو رکھ سکتے ہیں تھینکیو